الحمدللہ رب العالمين میری بہن نے خواب میں حضور کی دیارت کی مبارک خوابیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ایسے خواب بتائیں نہیں جاتے یہ اللہ کی نعمت ہے اللہ کی رحمت ہے اللہ پاک اس کے سمرات و برقات نصیب فرمائے اگر بال گیلے ہوں نماد ہو جاتی کیوں نہیں ہو جاتی اللہ اتنا پیارانا لو خدا کیوں کہتے ہیں یہ تفجمہ ہے ایسے کوئی خدا کہہ دیتا ہے کوئی بھگوان کہہ دیتا ہے کوئی گارڈ کہہ دیتا ہے یہ بات تو وہی ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جو لفظ اللہ میں لطف ہے وہ تو نہیں ہے کسی اور میں عدالتی خلو ہو جائے اگر وہ اسلامی عدالت ہے پھر تو پکی با ٹھیک ہے اگر وہ کافروں کی عدالت ہے جب تک خامن دسخط نہ کرے واضحینہ اس تک نہیں ہوگا وہی بات ہے نا کہ نکاح کا حکم کیا ہوگا جب خلو ہی نہیں ہوگا دوسرے کا نکاح کیسے ہوگا والدین زندہ ہیں شادی شدہ اولاد فوت ہو جاتی ہے ان کی اولاد بھی ہو ان کا کسی ملکیت میں حصہ نہیں ہوتا وہ وارث تھے اپنی باپ کے باپ تو مر گیا ان کا اب وہ دادے کی جہداد میں تو وارث نہیں ہیں کیونکہ جب دادے کی جہداد ان کے باپ تک نہیں پہنچی تو اس سے نیچے کیسے آئے ہاں دادا خوشی سے کوئی دینا چاہیں دے چکور تیتر چکور گھر میں رکھے کوئی حرج نہیں کہتے ہیں کہ تیتر اور کار لے جائے جو گھر میں رکھا جائے تو جادو نہیں ہوتے ہیں تمہاری وجہ سے جادو نہیں ٹلتا تیتر کی وجہ سے ٹل جاتا ہے کتے کی وجہ سے بھی نہیں ٹلتا کبھے کی وجہ سے بھی ٹلتا ہے تیتر رکھنے کا شوق جو ہے بہانہ پڑا دیا جادو ٹل جادو کوئی جادو شادو نہیں چلتا حضرت علی کے والد نے اسلام قبول نہیں فرمایا یہ تو بالکل نص ہے واضح ہے حضور اس کے پاس بیٹے ہوئے ترقین فرماتے رہے لیکن آخر وقت تک وہ ایمان لیلہ آیا انہوں نے کہا آنا علا دین عبد المطلب میں اپنے باپ دادے کے دین پہ ہوں حضور پاک روتے ہوئے اٹھے وہاں سے کہ میرا محسن چچا ہے لیکن اس کو بھی اسلام نصیب اللہ نے قرآن میں حضور پر نراضگی کا ادھار کیا اللہ کے نبی ہدایت آپ کے ہاتھ میں جس کو آپ محبور سمجھیں اس کو دیتے ہیں میری مرضی میں دوئی ہے نا دوئی جب مسلمان نہیں ہوئے تو علیہ السلام کہنے کا تمہیں کیا شوق ہے پہلے بھی تمہیں کل پوچھا تھا حضرت علی کو بھی علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے علیہ السلام اصل تو پیغمبر کے لیے ہے صحابہ کے لیے ہے رضی اللہ عنہ انبیاء کے لیے ہے علیہ السلام میرے مدنی کے لیے ہے صلی اللہ علیہ کا یا محمد لیکن تفسو انیہ نے ویسے کہہ دیتے ہیں لیکن یہ تو یہ کہ اب ابو طالب تک تم جا پہنچے ہو